منشے جی چو صاحب جو پانی لے کے آو اچھا چو صاحب یہ لے چودری صاحب اندھا ہو گیا توں جاہمیتا جوتا صاف کر گیا جی مالک جاہل انسان اچھا رام جی چو صاحب سارا دن جی باتا رہے گا آمیر کندر با اسلام علیکم چودری صاحب موالیکم اسلام سنا بھئی میدے کیسے آنا ہوئے جی چودری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ اس بار مجھے فصل بہت زیادہ گھٹا آیا اور میں نے کرز بہت زیادہ اٹھایا ہوئے جس کے برپائی کے لئے میں اپنے زمین بیچنا چاہتا ہوں اچھا تو تم نے زمین بیچنی ہے او بیٹھو تمہار زمین بھی لے لیتے ہیں اچھا یہ بتا زمین کا کسی سے ریٹ چھٹ لگوایا ہے کہ نہیں جی چودری صاحب ساتھ والے گاؤں سے لگوایا تھا آٹھ لاکر پہ کہہ رہے ہیں اوہ نہیں نہیں علاقے کے زمین کسی بار والے کو نہیں دینی اوہ میں کس لئے بیٹھا ہوں اس نے تجھے آٹھ لاکر پہ لے لے گیا ہے نا کل آکے مجھ سے نو لاکر پہ لے جانا ایسے کر یہ زمین کے کاغذ منشی کو دے اور منشی جیل سے وہ ایک سائن کروار لو کل آکے مجھ سے پیسے لے لینا ٹھیک ہے آو چلو میرے ساتھ بہت بہت شکریہ چودری صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھئی تمہارا ٹھیک ہے نہیں پہنچا ابھی تک اوہ بھائی میرے سن بات تمہیں نقصان ہوئے یا ہوئے فائدہ آج شام تک پچاس لاکھت میں مجھے مل جانے چاہیے نہیں تو مجھے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو اوہی ترے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے زود سے دبا جی چودری صاحب اسلام علیکم چودری صاحب والیکم اسلام ہاں بھئی میدے کیسے آنا ہوئے جی چودری صاحب وہ کل آپ کو زمین کے کاغذات دے کے گیا تھا آپ نے کہا تھا آ جا کے پیسے لے جانا اوہ کونسی زمین کونسے کاغذات مجھے تو کل کچھ نہیں دے کے گیا ہاں بھئی منشی یہ کل کوئی کاغذات دے کے گیا ہے کل نہیں نہیں چودری صاحب یہ کل تو مجھے کچھ نہیں دے کر گیا چودری صاحب کل یہی پہ تو بیٹھ کے میں آپ کو زمین کے کاغذات دے کے گیا ہوں چودری صاحب ایسا نہ کریں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چودری صاحب اے چالے چل میرے ذمہ نہ لگ اے منشی جائے نکال اس کو چودری صاحب غریب کی یہاں سے ڈرے کہ یہ نو بعد میں آپ کو بچتانا پڑ جائے آئے جا آئے جا بہت دیکھیں تیرے جیسے چودری صاحب کیا ہوا چودری صاحب اٹھیں چودری صاحب آجیں روڑ صاحب روڑ صاحب جب سے ان کو فالج ہوا ہے ایسے بے سود پڑے ہیں یار ان کی حالت تو پہلے سے بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اب دنیا کا کوئی بھی علاج انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا اب انہیں دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے تو ان کے لئے دعا کی جئے گا میں اب چلتا ہوں پھر ٹھیک ہے ڈراؤٹ صاحب منشی جی جی چودری صاحب منشی میرا دم گھلتا ہے مجھے بلگیتے میں لے چلو ٹھیک ہے چودری صاحب آجائے بس پہنچ گئے ہیں چودری صاحب موسیقی اے منشی تیری میہ دوانی تُو میرے بُلے وقت میں میرے ساتھ ٹھڑا مینے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میرے پہ جیے وقت بھی آئے گا منشی میرا اقام کر جی چودری صاحب حکم کرے میں نے جس جس کا ویسا کھایا جس جس کی زمینوں پر قبضہ گیا ساری واپس کر دے منشی ٹھیک ہے چودری صاحب میں کل ہی واپس کر دیتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی دھڑکن اور بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے ہاتھ اور ٹانگ کی کیا پوزیشن ہے اس کو ذرا حرکت دیں اللہ کا شکر ہے آپ کافی بہتر ہے لیکن ڈاکٹ صاحب آپ چودری صاحب کو تلقین کریں کہ یہ ایکسرسائز نہیں کرتے چودری صاحب یہ بات تو غلط ہے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے اس طرح کریں یہ سٹیک مجھے دے دیں میں وہاں جا رہا ہوں آپ نے اپنے سہارے پر چل کے آنا ہے اور اگر یہ گرنے لگیں تو آپ پکڑ لینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب ماشاءاللہ چودری صاحب آپ میں تو کافی امپروومنٹ ہے اب آپ نے ڈیلی یہ ایکسرسائز کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی میں چلتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب ٹھیک ہے